ہم سیکھیں گے کہ کیسے ایک ویب بینر کر سکتے ہیں جس کو ہم اپنے فیس بک کور میں بھی یوز کر سکتے ہیں دوستو جیسے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ہم اس کو ریکریٹ کریں گے آہ تو چلیے دوستو زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے اور ڈیریکلی جا کے ایک یہاں سے ایک نیو ڈاکومنٹ لے لیتے ہیں ڈاکومنٹ کا سائز ہوگا فیس بک کور کا سائز یہاں سے ہم کلیئر کا بٹن دبائیں گے اس کے بعد میں تھوڑا سا یہاں پہ جا کے اس کا جو ریزولیشن ہے سیونٹی ٹو سے اس کو میں تری ہنڈڈ میں کور کر دیتا ہوں تاکہ وہ ہم کو کلیئر مل جائے کام کرنے کے لیے آہ تو اس کے بعد میں دوستو میں یہاں سے کنٹرول ایچ کے ساتھ گریٹ ایکٹیف کر دیتا ہوں تا یہ ہمارا گریٹ ہے اس کے بعد دوستو میں یہاں سے شیپ ٹول میں جا کے یہاں سے ہم ایلپس ٹول لے لیتے ہیں آہ ہم ایک زیکلی یہاں پہ ایک ایلپس کریئٹ کریں گے اپنے ڈاکومنٹ سائز کی مطابق کچھ اس طرح دوستو یہاں سے ہم آہ کوئی بھی کلر لے لیتے ہیں ابھی کے لیے ابھی کے لیے ہمیں یہ میں نے یہ کلر دیا اس کا میں یہاں سے کنٹرول جے کے ساتھ ڈوپلیکٹ اور آہ اس کو یہاں سے ہم پگڑ کے یہاں پہ ڈالتے ہیں تو بھی آہ ہم اس کا ڈوپلیکٹ بنا سکتے ہیں ڈوپلیکٹ کا جو سائز ہے آہ سب سے پہلے تو ہمیں ڈوپلیکٹ کا جو کلر ہے چینج کرتا ہوں تاکہ ہم کو کلیر دیکھیں کہ ہم کیا کرنے والے آہ یہاں سے کنٹرول ٹی کے ساتھ اس کو فری ٹرانسفور کرتا ہوں اور اگر شارٹ کٹ نہیں تو ہم یہاں سے بھی اس کو آہ فری ٹرانسفورم کر سکتے ہیں ابھی فری ٹرانسفورم کرنے کے بعد میں یہاں سے اس کا جو ویٹ ان ہائٹ ہے اس کو میں آہ کونک کر کے اس کا جو سائز ہے میں ایٹی پرسنٹ میں کم کر دیتا ہوں کم کرنے کے بعد اس تو انٹر ابھی ہمارے پاس دو شیپ ہے میں یہ آہم فرز شیپ سے یہ ٹاپ والا شیپ آہ سبٹ سبٹرکٹ کرتا ہوں اس کے لیے ہمیں آہ دونوں شیپ کو سلک کرنا ہوگا سلک کرنے کے بعد ہم یہاں سے لیئر میں آکے آہ کم بائن شیپ سبٹرکٹ سبٹرکٹ فرنٹ شیپ یہ دیکھیں دوستو فرنٹ شیپ نے سیکنڈ شیپ کا سرکل بنا کے اس کو سبٹرک کیا ابھی کام خلاص نہیں دوستو میں یہاں سے ایک ریکٹنگل لے لیتا ہوں ریکٹنگل لینے کے بعد آہ سب سے پہلے اس کو میں سینٹر میں کر دیتا ہوں کنٹرول اے کے ساتھ سیلکٹ کرنے کے بعد اس کو سیلک کرنے کے بعد دوستو میں یہاں سے موف ٹول لے کے اس کو میں اگزیکلی سینٹر میں لے کیا تھا ہوں دوستو یہ ابھی اگزیکلی ہمارے آہ ڈاکومنٹ کے سینٹر میں ہے کنٹرول ڈی کے ساتھ ڈی سیلک ابھی میں ایک ریکٹنگل کرتا ہوں یہاں پہ اگزیکلی میڈل میں کچھ اس طرح ابھی اس ریکٹنگل کرنے کے بعد میں دونوں شیپس کو یہاں سے سیلک کر کے پھر سے میں اتنا کٹ کر دیتا ہوں کٹ کرنے کے لیے میں لیئر میں جا کے شیپ کمبائن شیپ سبشکت فرنشیپ تو نورملی یہ شیپ ہم کو مل گیا جس کا ہمیں تلاش تھا ابھی اس شیپ کو میں پھر سے کنٹرول جے کے ساتھ ڈوپلیکٹ بناتا ہوں ڈوپلیکٹ بنانے کے بعد دوستو میرے پاس اس کا جو کلر ہے یہ باٹم والا کلر میں یہ پک کر دیتا ہوں یہ کلر دیکھے دوستو باٹم کے لیے ان ٹاپ لیئر کے لیے میں ایک کلر ہے میرے پاس ایف سکسٹی نائن تری ٹو تری یہ کلر میں یوز کر پا ہوں مجھے کوٹ کا پتا ہے تو ابھی ہم دونوں شیپ کو لے کے آتے ہیں نیچے لیکن اس کے بعد فرنٹ اس شیپ کو میں ایکزیکلی یہاں پر موف کر کے یہاں آئرنج کر دیتا ہوں اس کے لیے مجھے اپنے آرٹ بوٹ کو تھوڑا زوم کرنا پڑے گا زوم کرنا کے بعد میں یہاں سے ایرو کے ساتھ اس کو ایکزیکلی مائچ کر دیتا ہوں کچھ اس طرح ابھی دوستو یہ ایکزیکلی میچ ہو گیا کلر بھی ہمارے آگے تو اس کے بعد میں واپس سائز چھوٹا گرتے تھا ان ٹاکومنٹ کا تو میں یہاں سے ان دونوں شیپ کو سلک کر کے ساری میرا گلہ خراب ہے توڑا ساتھ میں اس کو یہاں پہ کچھ اس طرح آلائن کر دیتا ہوں فور ایکزمپل یہ ہمارا آہ ایمیج ہولڈر ہوگا اور یہ ہمارا بیگراؤنڈ اس کے بعد دوستو میں یہاں پہ ایک اور ایمیج ہولڈر کر دیتا ہوں تو اس کے لئے مجھے یہاں سے پھر سے شیپ میں آنا پڑے گا میں یہاں سے ایک شیپ لے لیتا ہوں اور شیپ میں یہاں پہ کر دیتا ہوں کچھ اس طرح شیپ کو دباتے ہوئے میں یہاں پہ ایک ایلپس کرتا ہوں اس ایلپس کو میں یہاں پہ آلائن کر دیتا ہوں کچھ اس طرح آلائن کرنے کے بعد دوستو میں اس کو یہاں پہ آلائن کرنے کے بعد اس کا جو کلر ہے یہ بوٹم والا کلر لے دیتا ہوں اور اس شیپ کو میں ان دونوں شیپ کی نیچے لے کے آتا ہوں کچھ اس طرح دوستو اس کے بعد میں اسی شیپ کا دپلیکیٹ بنا دیتا ہوں کنٹرول جے کے ساتھ اس کا جو دپلیکیٹ ہے سوری دوستو میں نے رانگ شیپ کا دپلیکیٹ بنایا نورمالی مجھے ایلپس کا دپلیکیٹ بنانا چاہیے تھا ایلپس کا دپلیکیٹ بناتا ہوں کنٹرول جے اس کا کلر میں اس بار یہ لائٹ کلر لے دیتا ہوں لائٹ کلر لینے کے بعد اس کا میں کنٹرول ٹی کے ساتھ فری ٹرانس فورم کر کے اس کا سائز سلائٹلی چوٹا کر دیتا ہوں کچھ اس طرح اس کے لیے مجھے پھر سے یہاں پہ جانا پڑے گیا یہ زیادہ میں نے سائز چوٹا کیا اس کا یہ جو ایلپس ہے اس کو کنٹرول ٹی کنٹرول ٹی کے بعد ہم یہاں سے اس کا سائز سلائٹلی کم کرتے ہیں کچھ اس طرح اوکے این میں ایک اور کوپی بنا دیتا ہوں اس کا کنٹرول جے کوپی بنانے کے بعد اس کا جو کوپی ہے اس کا میں کلر یہ کلر رکھتا ہوں بعد میں اس کو ہم ایمیج اور اس کو میں ٹاپ میں لے کے آتا ہوں ٹاپ میں لے کے آنے کے بعد کنٹرول ٹی کے ساتھ فری ٹرانس فورم کر کے اس کا بھی میں سائز توڑا سمال کر دیتا ہوں کچھ اس طرح اب یہ ہم یہاں سے ایک ایمیج اٹھا کے لے کے آتے ہیں دوستو میرے پاس ادھر فری ایمیجز ہے یہ والا یہ ایمیج میں اٹھا کے لے کے آتا ہوں یہاں پہ اور اس کو ہم یہاں پہ تھوڑا سا ری سائز کر دیتے ہیں کچھ اس طرح آلائن کرتے ہیں اوکے اس ایمیج کے اوپر رائٹ کلک کر کے یہاں سے ہم کریٹ کلپنگ ماسک اس کا بنا کے ہم نے اس کو ایرو کے ساتھ ایمیج کو آلائن کر دی کچھ اس طرح ابھی دوستو میں یہاں سے یہ جو گریٹ سے میں جو نہیں چاہیے کنٹرول ایچ کے ساتھ میں نے گریٹ ساتھ آیا آپ ویو میں سے جا کے یہاں پہ شو گریٹس یہ گریٹس یہ ہر سے بھی ہٹا سکتے میں نے شارٹ کٹ یوز کیا دوستو ابھی تک ہم میں ہمارے پاس یہ شیپ ہے دوستو اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں دوستو تو سب سے پہلے ایک بیگراؤنڈ کرتا ہوں یہ جو بیگراؤنڈ ہے نا یہ میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں مجھے نہیں چاہیے تو ہم اپنے مردی کا شیپ کا یہ سب کچھ میں شیپ میں کرتا ہوں کرتا ہوں ڈیسٹرائز لیئر میں کریٹ نہیں کرتا ہوں کیونکہ ہمیں بعد میں کلر چینج کرنے میں کوئی دکت نہیں ہوتا ہے نورمالی اگر آپ کوئی بھی ٹمپلیٹ بناتے سیل کرنے کے لئے تو بھی آپ کو سب کچھ شیپ میں ہی کرنا پڑے گا کیونکہ کسٹمر بات میں ایزی سے کلر چینج کر سکتا ہے تو نورمالی میں جو بگراؤنڈ کا کلر ہے میرے پاس یہ کلر ہے میں یہ پک کر دیتا ہوں آپ اس کا یہ نیوٹ کر سکتا ہی نمبر اوکے ہمارا بیگراؤنڈ بھی آگ چکا ہے یہاں پہ بیگراؤنڈ آنے کے بعد دوستو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ایک ایمیج ہولڈر کر دیتا ہوں نورمالی یہ بیگراؤنڈ کی اوپر اس کیلئے میں پین ٹول لیتا ہوں پین ٹول یہاں سے لیتے ہیں دوستو ایک کلک میں یہاں پہ کر دیتا ہوں یہ کلک یہاں پہ اوکے کچھ اس طرح ہم ایک شیپ کرتے ہیں آہ فوٹو ہولڈر کیلئے یعنی اس کا ہمیں فوٹو کیلئے اس کرتے ہیں ہم اتنا ایریا کو کور کرنا چاہیے اس کو آہ ایم ریلی ساری میرا گلہ خراب ہے اس کے بعد ہم موش ٹول لے کے یہ جو شیپ ہے یہ ہم ایک جکلی بیگراؤنڈ کی اوپر لے کے آتے ہیں بیگراؤنڈ اوپر لے کے آنے کے بعد آہ اوکے سب سے پہلے میں ایک ایمیج پک کرتا ہوں یہاں سے آہ فور اگزمپل میں یہ ایمیج یوز کروں گا اوکے یہ ایمیج میں یوز کر دیتا ہوں یہاں پہ میں نے ایمیج لے کے آیا آہاں ایمیج کا سائز ہم تھوڑا بڑھاتے ہیں بڑھانے کے بعد ایمیج کو جدھر آپ کو چاہیے وہاں پہ رکھ کے اوکے میں ایمیج یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں یہ جو ایمیج ہولڈر ہے اس کا میں ایک اور کاؤپی بنا دیتا ہوں کنٹرول جے یہ کنٹرول جے والے لیئر کو ہم اپنا اپنے اس ایمیج کی اوپر لے کے آتے ہیں اس کا کلر میں یہ کلر لیتا ہوں اوکے اب یہ کیلئے اس کو میں آف کر دیتا ہوں لیکن یہ ایمیج کو پہلے اس شیپ میں ڈالنا ہوگا اس کیلئے ہمیں یہاں سے کلپنگ ماسک تو یہ شیپ یہ ایمیج شیپ کے اندر چلا گیا وہ شیپ کا جو ٹاپ کا لیئر ہے اس لیئر کا تو سب سے پہلے میں یہاں سے اس کا بلینڈنگ موٹر ملٹیپلائی رکھتا ہوں اور اس کا جو اوپیسٹی ہے سیونٹی پرسنٹ کار فی رہے گا کچھ یہ سترہ بلیک آپ اس کو تھوڑا سا اور بھی لائٹ کر سکتے ہیں فور اگزمپل ایٹی پرسنٹ سوری لائٹ کرنے کے لیے ہمیں نیچے آنا پڑے گا سکسٹی پرسنٹ اوکی سکسٹی پرسنٹ ٹھیک رہے گا یہ ایمیج ہو گیا ابھی یہاں سے ہمیں ایک اور شیپ کریٹ کرنا ہے بیک گراؤنڈ کے اوپر میں ایلپس ٹیل ٹول لیتا ہوں ایلپس ٹول کچھ اس طرح آ تو اوکی نورمل یہ بینر یہاں تک ٹھیک آیا ٹکس کو تو ہم زیادہ ٹیم نہیں لیں گے ٹکس کو ڈائریکل یہاں پہ میں نے ٹکس کریٹ کیا یہ ٹکس کا جتنا ٹکس ہے یہ گروپ میں اٹھا کے لے کیا تھا ہوں یہاں پہ بعد میں ہم وہاں پہ ایکسپلین کر سکتے میں اس کو ایزی سے کنٹرول زی میں یہاں سے لیئر نہیں گروپ گروپ چوز کر کے تو ابھی ہم پورا گروپ کو یہاں پہ لے کیا سکتے اوکی اس کو ہم ایکسکلی یہاں پہ پلیس کرتے کچھ اس طرح یہاں پہ میں نے ایک لائن کریٹ کیا ہے فور ایکزمپل یہ لائن یہ لین کچھ بھی نہیں ایک شیپ ہے یہاں سے میں ریکٹینگل ٹول لے کے یہاں پہ ایک شیپ کر دیتا ہوں کچھ اس طرح اور اس کو جو کلر ہے یہ کلر بھی ہم یہ لائٹ کلر لے لیتے ہیں یہاں سے کچھ اس طرح اور اس کا ہم یہاں سے اس شیپ کو اوکی یہ آلڑی گروپ کے اندر ہے یہ شیپ اس شیپ کو اسے لیک کر کے ہم آلائن کر سکتے کچھ اس طرح دوستو اور اس کو تھوڑا سا نیچے بھی لے کے آ سکتے کچھ اس طرح یہاں تک تو ہو گیا صرف یہاں پہ میرے ویب سائٹ کا جو ٹکس دے یہ ویب سائٹ کا ٹکس بھی تو میں اٹھا کے یہاں پہ رکھ دیتا ہوں دوستو کچھ اس طرح آپ سینٹر میں آلائن کر سکتے تو نورملی ہمارا بینر آہ ریڈی ہے دوستو یہاں پہ ہم دیکھتے ہوں کہ سب کچھ آہ سیم ٹو سیم آہ بن گیا دوستو یہ ایک فلیٹ ویب بینر ہے آہ جو نورملی بہت سیمپل شیپ سے ہم نے اس کو کریٹ کیا لیکن دیکھنے میں مس دیکھتا ہے آہ اگر آپ اس طرح کا جو بینرز کو آپ گرافک ریور میں بھی اپلوڈ کر کے اچھے خاصے پیسے کم آہ سکتے ہو نورملی میرا یا ہاپ ہاپی بھی میرا ایک اکاؤنٹ ہے سہا گرافک کے نام سے آپ سرچ کر سکتے آہ تو آج کل آہ وہ جو آہ فلیٹ ڈیزائن کو سب لوگ پسند کرتے اس کو سیل کرنے میں بھی دکت نہیں ہوتی بہت لوگ اس کو پسند کرتے بائی کرتے آہ زیادہ تری ڈی لک سے لوگ یہ فلیٹ ڈیزائنز زیادہ پسند کرتے دوستو اگر آپ کو یہ ٹوٹوریل پسند آیا ہوگا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسرائب کرنا مت بولیے گا ایس ویڈیو کو آگہ شیئر کی جائے گا آہ آہ اکی کلوز اپ دیکھیں اس ڈیزائن کا ناروالی ڈیزائن بہت خوبصورت دکھتا ہے آہ تو اس ڈیزائن کو بعد میں ہم موکپ کر کے کچھ ڈیزائن کو خوبصورت بنا سکتے جائے تاکہ لوگو کو بھی اچھی طرح آہ دیکھے اور آہ بورا آہ ڈیزائن نہیں ہے تو آپ نے اس ٹوٹوریل کو انجائی کیا ہے اور اس کو کچھ سیکھا ہوئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسرائب کیجئے گا بل آئیکان بے دوبا دیجئے گا انسات میں اس کو شیئر بھی کیجئے گا تاکہ ہم کو بھی توڑا حوصلہ افضائی ہو جائے تینکیو فور واشنگ اس ٹوٹوریل بابای سیو نیکس ٹوٹوریل انشاءاللہ